موزید ناظرین اس وقت ہم جناب احمد عدنان تارک صاحب کے پاس موجود ہیں جو کہ پاکستان کے نام پر بچوں کے کھانی رائٹر ہیں اور ان کے کتابیں لکھ رہے ہیں بہت یادہ چیلیس کتابیں چاپ چکی ہیں اور چار پانچ ہزار کے قریب ان کی کھانی شائع ہو چکی ہیں بہت عدب کر چکی ہیں اب ان سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کا عدب لکھنے کے لیے بچہ بننا پڑتا ہے یہ مجھے اپنا تجربہ بتائیں کہ انہیں بھی بچہ بننا پڑتا ہے یہ اس لیول پر جانا پڑتا ہے اور یہ بات کہاں تک درست ہے کہ بچوں کا عدب تخلیق کرنے کے لیے رائٹر کو عدیب کو بچہ بننا پڑتا ہے بلکل آپ کی بات صحیح ہے لیکن میں نے کوئی اور روپ اختیار کیا مجھے تو اب بچوں کی نانی دادی کے طور پر لیا جاتا ہے تو اس میں یہی ہے کہ آپ جب بچے کو لیپ میں لے کے جس طرح ہمارے پرانے قصہ گو تھے پشاوری سلسلیں بڑا مشہور ہیں وہاں قصہ گو ہی بڑی مشہور تھی تو میں نے بیانی آنداز میں بچوں کے لیے لکھنا شروع کیا تاکہ بچے جو ہیں وہاں انٹرپٹڈ جو ہیں وہ کہانی میں کو جائیں تو جب وہ بلکل ایک ٹرانس میں ہو آپ کے تو تب آپ ان کے کوئی اتیکل لیسن یا کوئی مورل لیسن ان کو دیں تاکہ وہ آئندہ زندگی میں اچھے شہری بنیں اچھے انسان بنیں اور اچھے انسان ہو تو بھی اچھے مسلمان ہو جی بہت اچھی بات کیا آپ نے شاہر عدیب دانسوار جو بچوں کے لیے لیتے ہیں وہ بچوں کو لوریاں دیتے ہیں اور لبانے کا کام کرتے ہیں گلیوں محلوں میں جو بچوں کو لوریاں دیتے تھے اور والدین ان کو پیسے دیتے تھے بچوں کو خوش کرتے تھے دوتے بچے کو چپ کرا دیتے تھے اور ڈھول بجا کر چمٹا بجا کر یا کوئی کہانی سنا کر یا کیسے سنا کر تو یہی بریضہ جناب احمد دنان دارک چاہتے ہیں جی میں نو نحال جیسے میکزین میں میری دو تین لوریاں چپی وہ لوریاں اسی لیے لکھا تھا کہ کیونکہ یہ بھول رہے تھے پیرنٹس بھی اور بچے بھی کیونکہ لوریوں کا رواج نہیں رہا تو میں نے وہ دوبارہ کوشش کی اور دو تین لوریاں جو ہیں وہ میری مختلف ٹائموں پہ نو نحال میں چپ چکے ہیں بہت خوب بہت اچھی بات کیا آپ نے اور بچے جو ہے یہ ہمارا مستقبل ہیں آنے والی ہماری قوم میں ہیں ہماری نیشن ہیں ان قوم جتنا اچھا ڈویلپ کریں گے اتنا ہی اچھی ہماری قوم بنیں گی احمد دنان تارک صاحب آخر میں بچوں کے لئے کوئی پیغام دیں گے بچوں کے لئے پیغام یہی ہے کہ ہم بچوں کو فورس کرتے ہیں کہ کتابوں کی طرف آئیں لیکن ایکچولی ہونا یہ چاہیے کہ کتابیں اتنی خوبصورتوں لبا دینے والی ہوں اور کہانیاں ایسی ہوں کہ بچے جو ہے جب ان کا وہ پاس ٹائم آئے تو وہ اور چیزوں کی بجائے جو ان کتابوں کی طرف راغب ہوں یہ ہمارا کام ہے بچوں کو رغبت دلانا نہ کہ بچوں کو فورس کریں کہ جی آپ ضرور آئیں ان کو کہانیاں ان کو کتابیں ایسی دیں کہ وہ خود بخود ان کی طرف کھشتے چلے بہت اچھی بات کیجئے بچوں کو کہانیوں کی کتابیں اس طرح کی دیں خوبصورت جو ٹافیوں کی طرح بسکوٹوں کے پیکٹوں کی طرح وہ خود ان کو اٹریکٹ کریں اتنی خوبصورت کتابیں دیکھ رہے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک اور ان کتابوں نے آٹھ اٹھ دس دس بیس ایڈیشن ان کے چاہے ہو چکے ہیں اور یہ پاپولیلٹی گین کی ہے